آپ اس میں اینڈے مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے مکس کر لیں گے آدھا کلو میں نے قدو لیا تھا قدو کو میں نے چھیل کے اتنے اتنے پیچوں میں کاٹ لیا ہے اس کے بڑے پیس بلکل بھی نہیں کرنے اتنے ہی پیس کرنے ہیں آدھا کا پائل ڈال لیں گے آپ گیوی ڈال سکتے ہیں ایک بری کٹا ہوا پیاز ڈال لیں گے پیاز کو ہلکا سا برون کر لیں گے پیاز کو میں نے ہلکا سا برون کر لیا ہے ایک بری کٹا ہوا ٹماٹر ڈال لیں گے پانچ سبز میٹھ ڈال لیں گے ایک چمچی نمک ڈال لیں گے نمک اپنے زورت کے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کار سکتے ہیں ایک چمچی پیسی ہوئی لال میرچ ایک چمچی ہلدی پوڈر آدھی چمچی سابد دنیا آدھی چمچی سابد زیرہ ایک چمچی کسٹوری میتھی سب چیزوں کو چھترا مکس کر لیں گے سب چیزوں کو چھترا مکس کر کے دو میٹھ ٹک بون لیں گے مسالوں کا کچھاپن ہتم ہو جائے ساتھ میں ہمارے ٹماتر بھی تھوڑے سے پک جائیں گے مسالوں کو دو میٹھ ٹک بون لیے میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے بری کٹا ہوا قدو ڈال لیں گے مکس کر لیں گے اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب چلے کی آنچ کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے اب اسے تیر میٹھ کے لیے اچھی طرح بون لیں گے ایسے سے چمچ لاتے ہیں بوننا پین میٹھ تک میں نے اچھی طرح بون لیا ہے اب ہل کسی آنچ پر دس منٹ کے لیے ڈکن لگا دیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں ڈکن اتا لیں گے اب قدو کو دو تین منٹ کے لیے ہور بون لیں گے اب ڈکنیں ہی لگانے سے ہی بون لیں گے تھوڑی سی چلے کی آنچ تیز کر دیں گے تیز آنچ پر سے بون لیں گے دو منٹ تک دال قدو تو آپ نے بہت بار کھایا ہوگا لیکن یہ والے طریقے سے کبھی نہیں بنایا سالن آپ نے یہ والے طریقے سے بھی بنا کے دیکھنا سالن کو بنانے کے بعد میں ہی پتا چلتا ہے کہ کیسا بنا ہے دو منٹ تک میں نے اسے بون لیا ہے اب دو انڈے ڈال لیں گے آپ اس میں انڈے مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے انڈوں کو اب انڈے کے بھی دو منٹ تک بکا لیں گے آپ ضرور اس طریقے سے لازمی سالن بنا کے دیکھیں یہ پراتھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں اسے میں نے اچھی طرح بون لیا ہے آپ دے سکتے ہیں انڈے اور قدو کا سالن کتنا ہی اچھا بنا ہے اب اسے پلیٹ میں ڈال لیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال لیں گے آپ دے سکتے ہیں قدو اور انڈے کا سالن بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور ایک بار بنا کے دیکھیں اللہ تب پر سکتے ہیں حطا کریں